اگر آپ نے ایمرجنسی شادی میں جانا ہے پارلر جانے کا وقت نہیں ہے تو آج میں آپ سے سستی سی ہوم ریمیڈی شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے گھر میں موجود چیزوں سے اپنے ہاتھوں کی گندگی میل کچیل اور ٹینی کو دور کر سکتے ہیں اور جب ہمیں کبھی شادی میں جانا ہوتا ہے تو ہم پارلر جا کر ہاتھوں پیروں کی صفائی کرواتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مینیکیور پیڈیکیور جس میں ہمارے ہزاروں روپے اور وقت دونوں ہی پرباد ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو گھر پیٹے ہی ہاتھوں پیروں کو جمکانے والا ایک بہت ہی سستہ سا یونیک فارمولا شیئر کروں گی اس کا ریزلٹ آپ کو ایسا ملے گا جیسے آپ نے ہزاروں روپے دے کر پارلر سے مینیکیور پیڈیکیور کروایا ہو تو چلیئے اب ہم جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آرزو اور آپ دیکھ رہے ہیں آرزو بیوٹی پلس تو جلدی سے ان کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر ہمارا فرسٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے دیسی گی دیسی گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ کوکونٹ آئل بھی لے سکتے ہیں تو جتنی بھی میل ہوگی تیننگ ہوگی جتنی بھی پورز میں جمی ہوئی ڈسٹ ہوگی وہ اس سے نکل آئے گی دو منٹ آپ نے صرف مساج کرنا ہے اسی طرح سے تو دو منٹ خلقے ہاتھوں سے مساج کرنے کے بعد آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے ایک پرتن میں ایڈ کر دینا ہے اس میں آپ نے شیمپو ایڈ کرنا ہے جب پولر میں مینیکیور پیڈیکیور کیا جاتا ہے تو پہلے نیم گرم پانی میں شیمپو ایڈ کر کے اس میں ہاتھوں پیروں کو ڈپ کیا جاتا ہے تو جیسا کہ ہم نے دیسی گی سے اپنے ہاتھوں پیروں کا مساج کیا ہے تو اس کو ہم نیم گرم پانی میں اسی طرح سے ہم واش کریں گے تاکہ ہمارا جو گی لگا ہوگا وہ بھی نکل جائے گا جتنی بھی گندگی میل ہوگی وہ صاف ہو جائے گی نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں گرم پانی چاہیے ہوگا اور وہ بھی ایک چمچ ٹھیک ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے شیگر یعنی کے چینی ماشاء اللہ سے یہ بھی ہمارے گرمی موجود ہوتی ہے جتنے بھی ہم چیزیں اس میں ایڈ کرنے والے ہیں تمام کی تمام چیزیں ہمارے گرمے ہی ہمیں کچن سے ہی مل جائیں گی آپ نے ایک چمچ چینی رہنی ہے پانی میں اچھی طرح سے اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے شیمپو شیمپو آپ نے تقریباً آدھا چمچ یا ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تو کوئی بھی آپ شیمپو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتی نیمتیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں انہیں یوز کرنے کا پتہ معلوم نہیں ہوتا تو آج ہم انہیں چیزوں سے ہاتھوں پیروں کو گورا کرنے والے ہیں نیکسٹ آپ نے لیمن جوز اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک عدد آپ نے لیمو لینا ہے آدھا رس جو ہے اس میں نے چور کر ایڈ کر دینا ہے پولر میں بلیچ کی جاتی ہے جو کہ ہر کسی کی سکن کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی تو لیمن میں ویٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکن کو بلیچ کرے گا نیکسٹ آپ نے اس میں بیسن ایڈ کر دینا ہے آدھا چمچ اور ان کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تو بیسن جو ہے وہ ہماری کالی ساملی رنگت کو نکھارے گا داگ دبوں کو دور کرے گا سکن کو لائٹن بنائے گا تو جب آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گے ایسا آپ کو لگے گا جیسے آپ نے ابھی مینیکوئر پیڈیکوئر پولر سے کروایا ہو نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے خلدی ٹھیک ہے خلدی آپ نے تقریباً ہافٹی سپون یا ون سے ٹو پینچ کے قریب اس میں ایڈ کر دینی ہے انٹی بیکٹیڈیل ہوتی ہے یہ خلدی جو کہ اگر آپ کی سکن پر داگ دب بھی ہوں گے یا پھر کوئی کٹ وغیرہ کا نشان ہوگا تو اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی تو یہاں پر ہماری ہوم ریمیڈی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو اب اس ریمیڈی کو آپ کو صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے اس کو استعمال کرنے کا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے آپ نے اسی طرح سے اپنے ہاتھوں پیروں پر اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ مساج کرتے جانا ہے ہاتھوں پر اس کو لگائیں پیروں پر لگائیں گھٹنوں پر لگا سکتے ہیں ٹکھنوں پر اپلائے کر سکتے ہیں جسم کے کسی بھی ڈارک ایڈیز پر آپ اس ریمیڈی کو اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ویسے بھی خواتین کو گھر کے کام کچن کے کام برطن دونا صفائی ستھرائی ڈسٹنگ کرنا جس کی وجہ سے ہاتھ گندے میلے اور رف ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے ایمرجنسی شادی میں جانا ہے اب وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے تو جلدی سے یہ ریمیڈی اپلائے کر کے آپ ہاتھوں پیروں کو گورا چمکدار صاف یفاف اور بے داگ بنا سکتے ہیں دو سے تین منٹ آپ نے مساج کرنا ہے اور دس منٹ لگا کر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیمارٹر لینا ہے ٹیمارٹر جو ہے وہ ہماری سکن پر فیشل کا کام کرے گا جتنی بھی ٹیننگ ہوگی وہ سکن سے ریموو ہو جائے گی داگ دبے جوڑیاں سب ریموو ہو جائیں گی اور سکن جو ہے وہ آپ کی بے داگ گوری شفاف شمکدار ہو جائے گی تو اسی طرح سے آپ نے آدھا ٹیمارٹر کٹ کر کے اس کو اسی طرح سے مساج کرتے جانا ہے آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے لگا تھا اور اس کا مساج کرنا ہے آپ کی سکن جو ہے وہ اس سے سوفٹ ہوتی جائے گی میل جو ہے وہ نکل جائے گی ٹیننگ اس سے ریموو ہو جائے گی داگ دبے بلکل ختم ہو جائیں گے جوڑیاں اس سے ریموو ہو جائے گی اور اگر آپ سکول گوئنگ ہے کالج گوئنگ ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے پالر جانے کا تو آپ گھر پر ہی صرف کم وقت میں ہی اس ریمیڈی کو استعمال کر کے مینیکیور پیڈی کیور کا ریزلٹ آپ پالر جیسا گھر پر ہی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دس منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو اسی طرح سے نیم گرم پانی سے واش کرنا ہے ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کے ہاتھوں پیرو کی سکن بہت زیادہ سوفٹ سموٹھ اینڈ گلوئنگ ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم اپلائی کر لینی ہے بی بی لوشن اپلائی کر لینا ہے یا پھر آپ نے ایلو میرا جیل اپلائی کر لینی ہے جب آپ اس کو گھر میں اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ کو جو ریزلٹ ملیں گے تو آپ اس کے ریزلٹ دے کر حیران ہو جائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے کہ مال کی ہوم ریمیڈی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے پاس ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ جو بھی اس طرح کی ویڈیوز میں جب بھی اپلٹ کروں آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ